بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ اس وقت پجاب کی وزیر عالی مریم نواز حبا کافی متحرک نظر آ رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑے بڑے دماغے دار الانات کر رہی ہیں ایسی صورتحال میں اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ رمضان پیکج ہے اور رمضان پیکج کے لیے گندم آٹے کے ساتھ چاول مارکیٹ بھی اب سستی ہونے والی ہے کیونکہ کچھ دنوں کے لیے چاول کی جو اکسپورٹ ہے اسے بند کر کے پاکستان کے مقامل لوگوں کو اس کا برائے راست فائدہ دینے کے لیے جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ اس وقت یہ آپ کو پیچھے جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نگے بان پیکج جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے نواز شریف صاحب کی اس کے اوپر تصویر بھی لگی ہوئی ہے زیری بات ہے مریم صاحبہ نے اپنے ووٹ اور اپنا جو سپورٹ ہے پنجاب کے اندر پنجے گھرنے کے لیے بڑے بڑے اقدامات تو کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا لیکن اس وقت جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بلکل رشن پانی کے جو اجراہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے چند دنوں کے اندر آپ کے گاؤں کے اندر بھی ویریفیکیشن لسٹیں جو ہیں وہ آ چکی ہوں گی ہمارے گو میں بھی آ گئی ہیں آنے والے دنوں میں اس لسٹ کے اوپر رمضان کے اندر جو ہے رمضان تقریباً اب دس سے بارہ دن بھی دور نہیں ہے تقریباً نو سے دس دن باقی رہ گئے ہیں تو اس کے ساتھ ایک نگے بان پیکج جو ہے شروع کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ گندم کے ساتھ آٹا بھی سستہ ہو جائے گا اب اس وقت تک تو گندم کی امپرائزز روزانہ کی بنیاد کے اوپر منڈیوں کے اندر بھی اب ڈکریز کر رہی ہیں آٹا بھی اب سستہ ہو چکا ہے مارکیٹ کے اندر تقریباً چالی سے پچاس روپیہ دس کے جی کا جو بیگ ہے وہ سستہ ہو چکا ہے اور رمضان کے اندر مزید سستہ ہونے کے امکانات جو ہیں وہ بند رہے ہیں اس کے ساتھ آٹا سستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب چاول کی جو اکسپورٹ ہے اسے وقتی طور کے اوپر ایک بار بند کیا جا رہا ہے رمضان کے اندر مکمل طور پر جو اکسپورٹ ہے وہ بند رہے گی جس کی وجہ سے مقامی منڈیوں کے اندر چاول مارکیٹ جو ہے وہ کرش کرے گی کرش کرنے کے ساتھ چاول سستے ہوں گے اور یہ ایسا اقدام ہے جو سٹاکیوں کے لیے کافی بائزے پریشان ہوں گا اور ان کے لیے آنے والے دنوں میں کافی سٹرگل بھی کرنا پڑے گی کافی سے لوگ اس وقت بھی منجی کو بیچنے کے چکر میں آئیں لیکن خریدار جو ہے وہ بلکل خموش بیٹھے ہوں ہیں کہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیسی صورتحال ہوگی لیکن اس کا اگر ہم اندازہ کریں تو آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھی آج کی تازہ ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک زرگیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر زرگیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ